خوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بینوں سید رکٹر علی شاہ کی خدمت ویں حضرت سلام قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر زدہ سلامت رکھیں اللہ ان کو لمبی سیطان رستی والی زندگی عطا کرے جن کے والدین بہت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے آمین اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کے رشتہ داروں کو عزیزوں اور کارب کو آپ کے دوستوں کو لمبی سیطان درستی والی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کے کاربار کو وسیطہ وسیع کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران عطا فرمائے جن کے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے جن کے کاربار نہیں چلتا اللہ تعالیٰ ان کا کاربار چلائے دو جہاں کے قدموں کی خاک کے صدی ان کا کاربار چلائے جو میرے ملک سے باہر بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و آمان میں رکھے قدم پر ان کی حفاظت انم آئے وہ خیر و خرید سے گئے ہیں اور خیر و خرید سے واپس آئیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے جس مقصد کے لئے وہ باہر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا کرے ان کی ہر جائز غیش پوری کرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹیں آمین تو کیا آلہ میرے بھائیو بہنوں سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے تو شجرے کے مطلق میرے بہن بھائیوں نے جو صدات ہیں انہوں نے کافی سوال کیے ہیں تو سوال مختلف ہیں کچھ میرے بہن بھائیوں نے تو مجھے ایسے جو اینا وہ کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں نام لکھے ہوئے ہیں صرف نام لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین کاغذ پر نام لکھے ہوئے ہیں وہ بیجے ہیں تو یہ میرے بھائیوں یہ شجرہ نہیں ہوتا شجرہ جو ہوتا ہے نا وہ باب آدم سے لے کر جہاں تک آپ اور آپ کی اولاد کا نام لکھا ہو اس کو شجرہ نصب کہا جاتا ہے آپ کے دادا پردادا ان کے دادا ان کے پردادا ان کے چڑدادا اس طرح یہ شجرہ نصب ہوتا ہے تو آپ یہ دو چار نام لکھ کر مجھے بیج لیتے ہیں نا یہ تصویر اتا کر تو یہ شجرہ نصب نہیں ہے تو شجرہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شجرہ کہتے کس کو ہیں تو میرے بہن بھائیوں یہ باب آدم سے لے کر جو بھی آپ کو صرف یہ دکھانے لگا ہوں کہ شجرہ ہے کتنا لمبا اور کتنا موٹا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آل اٹھا ہوگا اب آگے خود اندازہ ڈالیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں نزدیک کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں شجرہ نصب کہ جو آپ ہر ہر ایک کا نام جو دکھا ہوا ہے نا وہ آپ کے پورے اوپر سے لے کر جہاں سے دنیا چلی ہے اب تک جو نام ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں شجرہ نصب تو جو وہ مجھے جو چاند نام لے کر آپ بھیج رہے ہیں میرے بھائی کراچی سے ہیں نا انہوں نے مجھے لے کر بھیجے تو وہ شجرہ نصب نہیں ہے یہ دیکھیں شجرہ نصب جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ شجرہ نصب نہیں جو مجھے آپ بیج رہے ہیں تو پلیز آپ اپنے جو بھی شجرہ نصب آپ کو اپنے باپا پردادا چردادا جو بھی ان کو آپ کے بڑے ہیں ان سے پوچھیں پھر ان سے پوچھ کر پھر آپ جو ہے نا شجرہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اچھ شریف سے شجرہ آپ کو مل جائے گا تو آپ محنت تھوڑی سی کرنی پڑے گی بقایا جو شجرہ ہے نا وہ آپ کو مل سب گئے تو پہلے تو آپ کو ادھر جا کر اپنا جو ہے نا سب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ سید ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ آج کل پتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا پہلے پورے پروف کے ساتھ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے دادا پردادا چار پانچ پیڑیوں کے نام آپ سے پوچھیں گے پھر وہ شجرے میں دیکھیں گے کہ آپ کے پردادا چردادا جو بھی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یا نہیں لکھے ہوئے ہیں اگر لکھے ہوں گے تو پھر آپ کو شجرہ نصب ضرور اتا کریں گے اگر نہیں لکھے تو پھر آپ کو وہ شجرہ نصب کبھی بھی نہیں دیں گے تو اس طرح آپ بکس آیا کریں گے تو شجرہ نصب جو ہوتا ہے نا وہ صداد کے پاک ایک سند ہوتی ہے اپنی کہ یہ ہم صداد ہیں یہ ہمارا خاندال اس طرح چلتا آ رہا ہے تو یہ صداد ہم رشتہ اپنے بچے بچیوں کا رشتہ یہ دیکھ کر یہ شجرہ آپس میں ملا کر کہ جو شجرے میں نام ہمارے بھی آتا ہے ان کے بھی آتا ہے تو پھر جب ایک نام مل جاتے ہیں نا شجرے میں تو پھر ہم رشتہ کرتے ہیں تو اس طرح شجرہ ہر کسی کو نائی دکھایا جاتا ہے تو نائی میں تو میں نے تو یہ اپلوڈ کیا تھا صرف آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ صداد کے پاس یہ ہوتا ہے اور یہ سالوں سال چلا آ رہا ہے ہمارے پاس ہمارے بڑوں سے پھر بڑوں سے ہوتا ہوا تو آگے نسل دار نسل نسل دار نسل چلتا آ رہا ہے تو وہ اپنے وقت کے لحاظ سے اپنے جو اہم وہ اس کو رپیر کرتے رہتے ہیں تو آگے چلتا رہتا ہے تو پہلے آج سے دو سو سال پہلے میرے جو اہنا میکے پڑھ نانا جی انہیں انہیں رپیر کیا تھا تو اس کے بعد میں نے رپیر کیا ہے تو یہ میری قسمت میں آیا ہے کہ مجھے اس کے جو اہنا یہ میری قسمت خوش قسمتی کہ میں کہ یہ میری قسمت میں آیا کہ میں نے اس کو دوبارہ رپیر کیا ہے تو پہلے تو وہ میں نے جو پرانا شجرہ ہے نا اس کا بھی میں نے جو فیڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے وہ اس کے نیچے میں نے کاغذ اور لگایا ہے وہ تو ایسے گل گیا تھا ہاتھ لگانے سے نا وہ ختم ہو جاتا تھا پھٹ جاتا تھا تو پھر میں نے اس کو رپیر کیا اور رپیر کر کے اس کے جو ہے نیچے کاغذ لگا کے پھر دوبارہ اس کو جو ہے نئی حالت میں رکھا ہے وہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ صدات لوگ جو ہیں جو بھی میرے بھائی بہن بھائی صدات ہیں تو ان کو یہ اپنا شجرہ نصب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے کیسے تھے اور ان کے نام کیا تھے کوئی بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے تو آپ کس کی اولاد ہو پھر آپ کیا جواب دوگے تو اس طرح شجرہ نصب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کے نام یہ ہیں تو ہم یہ شجرہ نصب اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو ہم اس کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمارا شجرہ نصب ہے دیکھ لو کہاں سے باب آدم سے چلے آ رہے ہیں اب تک جو ہمارے بچے بچیوں کے نام بھی ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا نام لکھا ہو تو یہ ہوتا ہے شجرہ نصب وہ دو کاغذ پر نام لکھے ہوئے وہ شجرہ نصب نہیں ہوتا شجرہ نصب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کتنا موٹا ہوتا ہے دیکھ لیا لمبا اس کی لینٹھ بہت لمبی ہے یہ شجرہ نصب ہے ایک دو ناموں سے شجرہ نصب نہیں بنتا میرے بھائی ایک دو ناموں سے شجرہ نصب نہیں بنتا تو مکمل جب تک مکمل منو مات نہ ہو تب تک شجرہ نصب نہیں بنتا تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کام یاب کرے اذان ہو رہی ہے اسی کے ساتھ سید اکتر علی شاہ کو اجازت دیکھ اللہ حافظ